اس سے زیادہ معانت کسی کی نہیں ہوتی ہے تعلیم علم سے اور اسی بنا پر اس کی صلاحیتیں بہت آگے پہنچ جاتی ہیں معانت کرتے کرتے اس کی صلاحیتیں بہت آگے پہنچ جاتی ہیں یہ دولت اللہ سمانہ تعالی نے انسان کو عنایت فرمائی ہے اور کسی مفلوق کو نہیں دی ہے وہ جو رحمتیں مل گئی ہیں پیدائش کے وقت تو اس کے مرنے دب وہ ایسی کے ویسی ہی رہتی ہیں لیکن انسان ترقی کرتا جاتا ہے اس محنت کے راستے سے آگے پڑھتا جاتا ہے تو جو بات اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو عطا فرمایا اس کی قدر کرنا چاہیے لیکن قدر کر دوستو دوسرا راستہ بھی خلا ہوا ہے یہ انسان کا امتحان ہے جس طرح سے ترقی کرنے کا راستہ کھنا ہوا ہے اسی طرح سے تنظری کا بھی بڑا ہوا ہے اور بہت سے بشارے محنت کر کے اپنے آپ کو نیچے گھڑے میں گرا لیتے ہیں یعنی اس بات کی محنت کرتے ہیں کہ وہ گھڑے میں گر جا ہے یہ بہت بڑی اس کی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ محنت اور وہ جنت و جہد اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا بادہ اس لئے ارائد فرمایا تھا تاکہ یہ اگر اٹھے یہ ترقی کریں آگے بڑھیں لیکن دور و راستے کھول رکھے ہیں اور ارادے کی قوت اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو دی ہے اور یہ بنا لیا ہے کہ پوری چھٹی ہے ذرا بھی کوئی زبردستی نہیں ہے چاہے تو ادھر کو چلے اور چاہے ادھر کو چلے کوئی روک نہیں سکتا ہے کوئی آدمی خیر کی طرف چلنے کا ارادہ کرے اپنے کو قیمتی بنانے کا ارادہ کرے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی اپنے کو تباہ کرنے کی کا ارادہ کرے وہی اسی کے اندر داخل ہو جائے تو وہاں بھی کوئی روک نہیں ہے وہاں بھی کوئی روک نہیں ہے موت سے پہلے پہلے انسان کو آزادی دی ہے ارادے کی قوت بھی دی ہے اور اس ارادے کو صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے دور و طاقتیں اس کے اندر ہیں اور امتحان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طرف نبیوں کے ذریعے سے دعوت کا نظام قائم کیا اور دوسری طرف شیطانی اور دعوتی قوتیں بھی بنا دی ہیں وہ بھی دعوت دے دی ہیں جیسے امبیاء اکرام کو بیجا اور ان کی تعلیمات کے گوشنی میں اہل عیم حضرات میں انسانوں کو ہدایت کی طرف کو لانے کی دعوتی کوششیں کرتے رہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آج تک ہدایت کی طرف کو آنے کی محنت مسلسل ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں اور شیطانی دعوتیں بھی برابر چلتی رہتی ہیں دونوں دعوتیں موجود ہیں اور دونوں کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے پر شرطے کے دعوت چلے کوئی کوئی سی دعوت چھپ ہو جائے خاموش ہو جائے ظاہر ہے دوسری والی غالب ہو جاتی ہے تو وہ جو شیطانی دعوت ہے اور دعوتی قوت ہیں وہ تو کبھی چھپ ہوتی نہیں ہے وہ تو زندگی بر انہوں نے تو پسم کھا رکھی ہے شیطان نے پسم کھا ہی دی وہ دیکھتا ہوں یہ کیسے جمعہ جائے گا یہ کیسے تیرا خلیبہ بنتا ہے جب اس سے کہا گیا کہ یہ اس کے سامنے اس کے سامنے سجدہ کرو پر بتائیے یہ میں بات ہوئی اور اپنے آپ کو مجھتا تھا کہ میں تو پریشتوں کا بھی استاد ہوں تو میرا درجہ تو سب سے ہونچا ہے یعنی گورنڈوس کے اندر اندر آگیا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ علاق کر دیا کہ نہیں میرا خلیبہ دیا ہے تو بجائے اس کے کم اسے قبول کر لیتا اس نے یہ کہا کہ قیامت تک مجھے چھٹی دے دو میں اس کو بہکاؤں با تو جو مانگا وہ مل گیا اگر اس وقت یہ مانگ لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ماف کر دیجئے تو اللہ سبحانہ وتعالی تو بار بار ماف کر دیتے جتنی دفعات میں غلطی کرے پھر مافی مانگے تو ماف کر دیتے تو بجائے مافی مانگ رہے کہ یہ کہا کہ قیامت تک مجھے چھٹی دے دو چھٹی دی جائے اور میں اس کو بہکاؤں ہوا اوپر سے بھی اور ڈائے سے بھی اور ماہ سے بھی ہے اور چاروں طرف سے آ کر کے جو نہاں جاں چھٹی ہے تو وہ دونوں طاقتیں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ شہداری طاقت مسلسل چلتی رہتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کا چلسلہ عملہ سبحانہ وتعالی نے ختم فرما دیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو یہ جو علم کی دولت ہے جس علم کی بنیاد پر انسان اوپر اٹھتا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم کی دولت وہ اس کے اس کو اپنے اندر لے کر کے اور پھر دعوت کی محنت کو کرنا اور یہ کام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سن میں ڈالا گیا وہ رحمت للعالمین ہے ایک صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے قبوت کا راستہ ان پر بند کر دیا گیا تو وہ رحمت کہاں سے بن گئے ہاں رحمت اس لیے بن گئے کہ لاکھوں کروڑوں دروازے اس محنت کے کھول دی ہیں ہر امتی پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی وہ اس علم کو لے کر کے اور دعوتی قوتوں کا مقابلہ کریں دعوت کے راستے سے کیونکہ جو عشداری طاقتیں ہیں وہ بھی دعوت کے راستے ہی سے محنت کر دی ہیں دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی اہمیت اور ان کی قیمت کو بار بار بیان کیا جاتا ہے یہ ہے دعوت یعنی اس کے دل میں پیٹ جائے یہ کتنی بڑی آگ کتنی بڑی آگ یہ کار ہے یہ کتنے بڑیا بیلڈنگ ہے یہ کپڑا کتنا بڑیا ہے اور یہ مشین کتنی بڑیا ہے اور وہ دنیا برکی چیز ہیں ہزاروں لاکھوں بادار میں جائے تو پھیلی ہوئی ہے اور ہر ایک چیز اپنی طرف کو متوجہ کرتی ہے وہ ضرورت کی ہو یا نہ ہو چلتا تو ہے شروع تو پڑتا ہے وہ ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے بادار کی طرف کو لیکن وہ ضرورت پر رکھتا نہیں ہے ان کے آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ دعوتیں چل رہی ہیں تابوتی دعوتیں چلتی ہیں تو وہ خواہشات کے اندر کو گز جاتا ہے ضرورت ہے انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے بہت محدود رکھی ہے کھانے کی ضرورت ہے بہت تھوڑی سے کھانے سے پوری ہو جاتی ہے کپڑا چاہیے اسے لینے کے لیے مکان چاہیے شادی کرنا ہے اسے تو یہ ضرورت ہے انسان کی وہ بہت محدود ہیں لیکن خواہش خواہش ایسی ہے کہ ایک آدمی بھی اگر خواہشات کرنے لگے تو پوری دنیا اس کے خواہش کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی ہے اتنی لچک ہے اس میں بہت ہی لگا جائے وادی اس بار پر آتا ہے کہ اگر ایک وادی بھر کر کے سورا وادی کہتے ہیں تو پہاڑوں کے پیچھ کی جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں کتنے کتنی گہری ہوتی ہے اگر ایک آدمی کو دے دیا جائے تو وہ کہے گا کہ دوسرا اور ہونا چاہیے اور دو دے دی جائے تو تیسری کی تمنہ کرے گا اور قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اس کے پیٹ کو بھری نہیں سکتا ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی ایسی لچٹ ہے ہاہش کے اندر وہ شروع کرتا ہے ضرور یا ضرور یا کی طرف کے لیے باہر نکلتا ہے مزار کی طرف جاتا ہے یہ ضرورتیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے امتحان ہی کے لیے انسان کے پیچھے لگائی ہیں اگر وہ چاہتا تو ضرورتوں کے بغیر پیدا کر دیتا کیا فرشتوں کو پیدا نہیں کیا ہے وہ کون سا کھانا کھاتے ہیں یا کون سے گبرے پہنتے ہیں وہ اور نہ انہیں مکان پیانانے کی ضرورت ہے اور نہ انہیں کوئی دیوار پڑھتے ہیں دفعہ داروں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کچھ نہیں یہ ضرورتیں انسان کے پیچھے لگائی ہیں اور ہزاروں لاکھوں گناہ ضرورتیں اس کی خود بخود پوری ہوتی ہیں آٹومیٹک اور تھوڑی سی تھوڑی سی ایسا لگتا ہے کہ انسان کو انتظام کرنا پڑتا ہے جیسے اسے کھانے کی ضرورت ہے کہہوں کا دانہ ہے اب وہ زمین میں ڈالتا ہے نا اسے زمین کے اندر ڈالا اب وہاں ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر سے وہ پر نکلتی ہے اور وہ ترہ آگر بہار کو نکلتا ہے پھر اس میں پھر لگتے ہیں پھر وقت پہ وہ سوٹ بھی آتے ہیں وہ دوڑ لیے جاتے ہیں اس میں مٹھاس آ جاتی ہے کہ یہ سب کسان کرتا ہے گا وہ سوائے اس کے کچھ کرتا ہی نہیں کہ اس نے دانے کو اس پر ڈال دیا اور ذرا سے وہ افادت کر لیتا ہے کہ کوئی دشمن آ کر کے کوئی دوسرا جانور اسے کھانا جائے بقیہ سالہ کام خود بخود ہے اور سورج وہاں پر پہلے سے موجود ہے جو اس کو گرمی بھی پہنچاتا ہے اس کو روشنی بھی پہنچاتا ہے اور ستارے موجود ہیں اور کائنات کا ایک پورا نظام ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے یہ پتہ بھی نہیں ہے ہم کانا کھاتے ہیں اندر میں کیسے وہ عظم ہوتا ہے کیسے خون بن جاتا ہے اور کیسے اس سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ طاقت کیا چیز ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ اتنا کام ہے ضرورت کے پورا کرنے کا کہ اس نے کھانا کھا لیا لایا محنت مزدوری کر کے کھانا کھا لیا وہ اتنا کام ہے بقیہ سب کچھ وہیں سے پورا ہو رہا ہے یہ ضرورت ہے بڑی محدود ہے چھو تھوڑی سی لیکن آدمی خواہشات کے پیچھے اس شیطانی دابتوں کی بنیاد پر خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے بلکہ اس کی تعریف ہی ہے جنت کی تعریف ہی ہے کہ وہاں پر جو تم مانگو گے وہ مل جائے گا جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہاری خواہش پوری کر دے جائے گی اور جو مانگو گے وہ مل جائے گا اور اس سے بھی آگے ہیں اس سے بھی آگے کیا ہے اللہ کے مہمان ہو جائے گا جو مہمان ہوتا ہے ایک معمولی آدمی کا مہمان ہو وہ ہی اپنے اکرام کرنے میں وہ زور لگا دیتا ہے جو اللہ کا مہمان ہو جائے گا تو وہ ایسی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے لئے جنت میں رکھی ہیں نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ کسی دل کے اوپر ان کا مہمان ہی گزر آئے ایسی دوردست نعمتیں اللہ نے جمع کی ہوئی ہیں لیکن وہ ساری کی ساری کسی امتحان کی بنیاد پر ہیں کہ وہ سیدھے راستے کو چھنتا ہے یا ہونٹے راستے کو چھنتا ہے وہ بہت نازک سا مسئلہ ہے ایک دفعہ وہ ارادہ کر لے نہیں مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے تو ایسی زبردست قوت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے پھر اسے وہ روپ نہیں سکتا وہ شیطانی طاقت میں بلکل سبر ہو جاتی ہے اس کے سامنے اور بھائی اگر خود ہی طے کر لے مجھے تو خواہشات کے پیچھے چلنا ہے سمجھے تو شیطان وہاں پر بہتانے کے لئے اور نئی نئی شیدیں اس کی خواہشات کو دھوکہ دے کر کے دھوکہ دے کر کے پورا کرنا ہے خواہشات پوری ہوتی نہیں کبھی بھی کسی ایک آدمی کی خواہش بھی دنیا کا پوری نہیں ہو سکتی اسے دھوکہ دیتا ہے اس کی مثال ہمارے بزرگ ادرات ایسے بتایا کرتے ہیں کہ جیسے کسی آدمی کے جسم میں خارش ہو جائے اور وہ کھجانا شروع کرے تو اسے کھجانے میں بہت مزہ آتا ہے اور اگر نہ کھجاوے دوہ لگاوے تو بہت سرسرات ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے تو وہ مزہ جو ہے وہ بہت وقتی ہے اور وہ نے کھجا لیا تو وہ آپ کو تکلیف بڑھ جائے گی اور دوسری جگہ بھی خارش ہو جائے گی پھر تیسری جگہ بھی اور پورا جسم خارش سے بھر جائے گا اور پھر پھر کھجا جائے گا تو بھر خون نکلے گا اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ خواہشات جو پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں دنیا میں یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے بلکہ اگر آپ جو لوگوں کی زندگیوں کا تجزیہ کریں گے تو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی خواہشات ایمان والوں کی زیادہ پوری ہوتی ہے غیر ایمان والوں کے مقابلے میں دنیا میں بھی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں چیزیں دونوں دونوں دینہ کے باتے کیا ہے ایمان والوں کو کیونکہ وہ دونوں چیزیں مانتے ہیں وہ دونوں دعائیں مانتے ہیں تو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کسی کو نیک بیوی بن جائے تو آدھی دنیا تو مل گئی اسے آدھی دنیا اسے مل گئی اور غزانہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے وہ اس دن پر بندوری کر کے گیا ہے لوگوں کے تان اور تشریف سن کے گیا ہے اور وہاں وہ گھر جا کر کے اس کو سکر مل گیا ہے ایک دم وہ بچوں نے کہا کہ بابا آگئے اور بس وہ خوش ہو گیا سب سب ختم لیکن جس کو جو اس دولت سے محروم ہو گیا سمجھے وہ محروم کون ہے دنیا کی طرف نظر اٹھاؤ تو پتا چلے گا کون ہے محروم جنہوں نے اس ایمان کا انکار کیا ہے وہ عمومی دور اپر اس دولت سے محروم ہو چکے اور ان کے پاس گھر والی نہیں ہے وہ ہے گھر والی لیکن وہ گھر والی نہیں ہے پتا نہیں کیا ہے تو آدھی دنیا تو مہین سے چلے گئی ہے ہی نہیں وہ روزانہ گھر جاتے ہیں اور وہ جو سکون ہیمان واجہ بھولتا وہ تو نہیں بنتا وہ اپنے فکر میں ہیں اور یہ اپنے فکر میں ہیں اور وہ تو بات کی بات ہے وہ شادی کر رہی ہی ہوتا ہی آر رہی ہے تو بیلی کہاں سے آ رہی ہے کہ شادی اوہ اچھا حکومت کہنی ہے تم شادی کرو اتنے پیسے جائیں گے رب جائے ہمارے یا ہندوستان میں تو پیسے دیتا نہیں ہے کہ تم شادی کرو تو پیسے جائیں گے وہ بچارے کو خود ہی کمانا پڑے لیکن وہاں حکومت کہنی ہے کہ تم شادی تو بھرو ارے بچے تو بھراو دیکھو ہم کتنے پیسے دیتے ہیں کہاں رہے ہم ہماری ہماری جو خواہشات ہیں اس میں خلق پڑتا ہے ہم کوئی بابندی اتیاب نہیں کرنا چاہتے ہیں کہاں رب جائے عورت الگے دی ہے اور برد الگے دی ہے ہم تو آزاد ہیں ہم آزادی چاہتے ہیں کہاں رب جائے شروعیاں سے کرتے ہیں ہم جے شروع جو ہے جو ہے خواہشات ہیں اور مصابات کسا کہتے ہیں وہ نہیں معلوم ہیں یہ بھینس بھینس جو ہے وہ چارہ کھا دی ہے گھاس کھا دی ہے اور اس کے سامنے اس کے سامنے لے جا کر کے اور وہ بہترین پورما لے جا کر دو کہ بھائی یہ یہ بھی تو جان جان رکھتی ہے جس کو بھی تو مصابات ہونی چاہیئے ہم پورما کھا رہے ہیں تو یہ بھی بھینس کو یہ پورما کر دیں تو وہ کھائی گی بھی چاہتے ہیں وہ تلاش کرے گی گھاس کو اور وہ گھاس آزادی کے سامنے رکھ دو تو بچارہ کہنے گے یہ بتاؤں میرے ساتھ کیسا ذرم ہو رہا ہے تو مصابات یہ نہیں ہوتی ہے جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو ملے سمجھے جس کا حق ہے وہ ملے تب تو مصابات بنتی ہے برنا تو مصابات تھوڑی ہوتی ہے اگر مصابات ہی کرنی ہے تو پھر یہ بتائیے کہ بچے جو ہیں وہ تو عورت کو ہوتے ہیں پھر مرد کیسے مصابات کرے گا بچہ تو عورت ہی کو ہوتا ہے مرد کو تھوڑے ہوتا ہے اور وہ تو پیٹھ میں اٹھاتی ہے نو مہینے تک اسے اور پھر وہ دودھ پھلاتی ہے کتنا کتنا اس کے اوپر مشکل ہوتی ہے یہ تو بڑے کنائن صاحبی کی بات ہے آپ مصابات چاہتے ہیں پھر برابر برابری کا معاملہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف احوال میں انسانوں کو اس لیے بنایا ہے وہ کبھی یہ جیسے نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے امتحان کے لیے کہ جس حال میں ہم نے رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سمجھے اور انسانیت سے پوری انسانیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سب سے بڑی صفت یہ ہے سمجھے ساری دنیا کے انسان اللہ کی عیال کی طرح سے ہیں جیسے ایک آدمی کے اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں تو جو اس کی عیال سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی محبت کرے گا تو یہ دعوت کی جو معنت ہے یہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کی محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں جب آدمی کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو پھر وہ نفع پہنچانے کی فکر میں لگتا ہے اور ہمارا کام جس کی بنیاد پر ہم کو اوچھا درجہ دیا گیا ہے خیر امت ہم کو کہا گیا ہے وہ اسی صفت پر ہے کہ ہم انسانیت کو نفع پہنچاتے ہیں ہمارا کام ہے انسانیت کو نفع پہنچانا تو وہ نفع پہنچانے کا جب ہی ہوتا ہے جب ان سے محبت ہو اور نفرت ہوتی ہے تو نہیں پہنچاتا وہ اسے دور بارتا ہے یہ کام جو ہے یہ محبت کرنے ہی کا کام ہے جب بے غرض ہو کر کے آدمی دوسرے کے پاس جاتا ہے گشت میں ملاقات کے لئے کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے دنیا کی غرضوں کے لئے تو بڑے بڑے سفر کرتے ہیں ہبائی جہاز بھری چلے جا رہے ہیں جگہ نہیں ملتی ہے تین سو چار سو پانچ سو آدمی ایک ایک جہاز میں بیٹے ہوئے ہیں وہ ایک چھوڑی تی جماعت بیٹھی ہوتی ہے اس میں جو اپنے دعوت کے کام کے لئے سفر کر رہے ہیں بسیں بھری جا رہی ہیں ٹرینیں بھری جا رہی ہیں اور روٹس کے اوپر گاڑیاں بھاگی جلی جا رہی ہیں سب کے دہن میں یہ کام ہے کہ مجھے فالا جگہ جانا یہ کام کر رہا ہے لیکن کوئی اللہ کا بندہ انسانیت کی احبت میں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائے اس فکر میں وہ گوم رہا ہے اور اپنی جان اور مال کو خرش کر رہا ہے لگا رہا ہے اور اپنی صلاحیتوں پھرو اس میں لگاتا ہے جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو عطا فرمائی ہے جو میں نے ارز کیا کہ علم کے راستے سے سب سے زیادہ آتی ہے جب آدمی علم حاصل کرتا ہے اس میں محنت بہت بڑھتی ہے اور پاس صلاحیت بنتا ہے تو اس صلاحیت کے ساتھ پھر وہ دعوت کے کام کو کرتا ہے تو اور زیادہ اس کے نتائی آتے ہیں کیونکہ اس نے خرمانی زیادہ دی ہے محنت زیادہ کی ہے اور اپنی نیت کو خالص کیا ہے لیکن محنت تو بہت کی پڑھیں لکھیں ماشاءاللہ سمجھے اور ماباپ نے پہلے ہی ذہن بنا دیا تھا ہمارا بھیٹا وہ تو باتیں ذہن میں ایک انجینئر بنے گا ایک یاکٹر بنے گا تو ہی باتیں ذہن میں اب کچھ اور تھوڑی سی کمپیوٹر انجینئر بن جاتا ہے سمجھے آئی ٹی بہت پاپولر ہو گئی ہے تو وہ میں نے کہا کہ بھئی تم نے یہ فیڑڈ کیوں چونی کہ اس کا اسکوپ زیادہ ہے اسکوپ کیسے کہتے ہیں کہ اسکوپ کا مطلب یہ کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں اسکوپ کا مطلب ہے کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں تنخواہ زیادہ ملتی ہے یہ اسکوپ کا مطلب بالکل یہ مطلب نہیں ہے اسکوپ کا سمجھے علم تو بہت بڑی نعمت ہے انہ کی طرف سے اس سے آدمی باصلاحیت بنتا ہے تو جو کام کرنے کی صلاحیت ایک بڑے بے بڑے لکھے کے اندر ہے اس سے سیکڑوں ہزاروں بڑے لکھے آدمی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کام کرنے کی اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے آدمی کو بڑھنا لیلنا چاہیے اور پھر یہ اتنی سی بات کہ وہ بڑے گئے پیسے اسکوپ زیادہ ہے پیسے زیادہ ملیں گے بلکہ آج کل تو یہاں تو سارے لڑکے بیٹھے ہیں مرد بیٹھے ہیں تو ہمارے یہاں تو یہاں کیا حال ہے ہاری گڑ میں تو یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی میں وہ لڑکیوں کی زیادہ زیادہ ہو گئی ہے پہلے تو لڑکے زیادہ ہوا کرتے تھے وہ لڑکیاں خال خال نظر آتے تھیں اور اب لڑکیاں ماشاءاللہ تعلیم میں بہت آگئے ہیں تو ہمارا ہمارا کاریج ہوئی ہے تو وہاں داخلے کے وقت میں پوچھا کرتا ہوں کہاں کیوں پڑھنے جاری ہو تم کیوں پڑھنے جاری ہو تم مسئلہ ہے تمہارا لیکن پوچھتے ہیں پہلے وہ کہے دیں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں سو فیصد کا جواب یہ ہے سو فیصد کا یعنی ایک سو میں سے ایک بیس کے علامہ نہیں جو جواب دیتی ہے میں کہے دیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے میں نے کہاں کی سر پر کھڑے ہوں گے میں نے کہاں کی سر پر کھڑے ہوں گے پیروں پر کھڑے ہوں گے ایسے کسی پر ڈیپرنڈنٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہ جیسا ہی رہتا ہوتا ویسے ہی ہو جاتا ہے وہ ایک ایک مرد ہے اپنے اپنے پر ذلمت آلے لیا ہو ہے پوری فیمیری کی ہم خود ہی خود ذلمت آ رہا ہے تو وہ ہی ذمہ دار بن جاتی ہے پھر رہا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ٹھانی ہے جنہوں نے اپنے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے جنہوں نے فیمیری ہی کو ختم کر دیا یعنی فیمیری کا کانسیکٹ ہی ختم ہو گیا تو دنیا کی زندگی ہی پرماد ہو گئی آخرت تو بعد میں جائے آج آخرت تو بعد میں ملے گی آپ جو اچھلتے کودھتے نظر آتے ہیں اور آپ یعنی مانے اچھلتا کودھتا ہوئی ہے جو بیچین ہوتا ہے وہ اپنی بیچینی کو ختم کرنے کے لیے اچھلتا کودھتا ہے دکھاتا ہے کہ اچھلتے ہیں اچھلتے ہیں اچھلتے ہیں اچھلتے ہیں اچھلتے ہیں پہلے زمانے میں عورتیں ناچا کرتی تھیں اب وہ مرد بھی ناچتے ہیں اور اس لئے اچھلتے ہیں کہ کیا ہو گیا بھاگر ہو گئی ماداروں میں سڑکوں بجا رہے ہیں آجا بھی بجا رہے ہیں اور اچھلتے ہیں یہ سب بے چینی وہ ختم کرنے کے لیے وہ اندر میں ایک بیچینی ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے یہ خوش ہی نہیں ہوگی ہے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے کہ تمہارے دل کا سکون جو دنیا میں ملتا ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی یاد میں ہے یعنی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے میں کبھی سکون ملی نہیں سکتا وہ تو بیچے نہیں بیچے نہیں ہوگی ظاہر میں آپ جو چاہے پہنے لگاتے رہیں تو وہ جو راستہ ہے جو آدمی اپنے لیے غلط ارادہ کر کے چل دیتا ہے تو پھر وہ باطل کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور اگر حق کا ارادہ کر کے آدمی چلے تو حق کا راستہ بھی کھل جاتا ہے دونوں راستے کھلے وہ ہیں اور یہ اللہ کے فضل و کرم ہے اور احسان ہے کہ آدمی کتنا ہی بہکا ہوا ہے اور بیچ میں ایک دم ایباؤنٹ کریں اور کہے کہ نہیں میں غلط راستے پہ نہیں چلوں گا سیدھے راستے پہ چلوں گا تو وہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری رفتار سے اسے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے یعنی توبہ کا دوروازہ مرنے سے پہلے ہر وقت کھلا رہتا ہے آج بھی درستے پہ غلطیاں کریں اور بھی روح جب ہو گئی وہ پھر معافی مانتا ہے پھر معاف کر دیے جاتا ہے وہاں سے توبہ کا دروازہ پاندی نہیں ہوتا وہ جب تک بھی قیدا رہے گا کہ نہیں کہاں صحیح چنوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے سارے قرآہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جتنی غنطی کیے ہیں اور ان فرشنوں کو بھی بھلا دے گئے یہ جو بیٹے ہوا ہیں کرامر قادمی معاف کرنے کا یہ مطلب ہے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں آدمی ارادہ ارادہ کرے کہ مجھے اپنی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لگانا ہے ایک تو باصلائیت بننا چاہیے یہ بہت اہم بات ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں دعوات کا کام کرنا ہے تو ہم دعوات جی کا کام کرنا ہے پڑھنے لگنے کی کیا کرتا ہے یہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کہ تم نے محنت کرنا کو چھوڑ دیا وہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو باصلائیت تو ہم کو بننا ہے کبھی مومن کو زیادہ پسند کیا گیا ہے کمزور مومن سے تو قوت اور زوف جو ہے وہ دنیا کا ہے تو وہ جو قوت ہے وہ اندر کے قوت ہے ہوتی ہے آدمی کے اندر کے قوت ہوتی ہے وہ تو اندر ہوتی ہے تو آج کے رمانے میں وہ علم کی قوت ہے طاقت ہے جو اندر نے اگایت فرمائی ہے تو اس کے لئے پہنک تو پوری کرنا چاہیے ہر طالبیں ان کو ٹارگیٹ بنانا چاہیے کہ فرس کلاس فرس ٹھو ٹاپ کرے گا وہ اپنی کلاس میں اور پوری یونیورسٹی میں اور پورے ملک میں بلکل ٹاپ رنگ پہ آئے گا مجھے لیکن ارادہ کچھ اور ہونا چاہیے کہ اس صلاحیت کو مجھے اس کام میں لگانا ہے جو کام میرے ذمہ کیا ہے وہ نوکری تو مقدر کی مل جائے گی یا کاروبار جو مقدر میں ہے اس سے جتنی روزی ملنی ہے وہ مل جائے گی مجھے کاروبار بھی کرتا ہے اور کاروبار بھی کرتا ہے اور دوسرے کام کرتا ہے کارخانے پھولتا ہے جو بھی کام کرے جو مقدر میں ہے جتنا ملنا وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں وہ مل کر کے رہے گا لیکن اتنی بڑی نعمت جو علیم کی دولت مل رہی ہے جو باصلاحیت بنا رہی ہے اس کے لئے یہ ارادہ اپنے دل کے اندر آنا چاہیے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کہ انسانیت کو ہلاکت سے بچا کر کے اور تلقی کے راہ پر وہ آ جائے ہیں اس بات کی محنت کرنی ہے اور وہ محنت بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی کیوں محنتیں ہوتی ہیں بڑی بیچیدہ ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہے لیکن حق کی محنت آسان ہے صرف اتنی سا سمجھانا ہے لوگوں کو کہ میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اب ہمیشہ ہمیشہ اپنے باس رکھنے کے لئے اور بہت بڑی کامیابی دینے کے لئے ہم کو یہ دنیا کے اندر بھیج آئے وہ اتنی بات سمجھا رہی ہے یہ ہی نہیں سمجھتے لوگ باقی سب سمجھتے ہیں بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں وہ بڑے بڑے فلسفے وہ بیان کر دیتے ہیں کتابیں کی کتابیں لے بھی ڈارتے ہیں زندگی کیسے کیسے بزار نیچے آئی ہے کیا کرنا چاہیے لیکن انہیں اتنی سی بات پتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے میں یہ نہیں جانتے اسی کا پتا نہیں جو نبیوں نے ہم کو بتایا اور ہر نبی نے ایک ہی بات کہی ہے الگ الگ باتیں نہیں بتائی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکم صبر علیہ السلام تک سب نے ایک ہی بات کہی ہے وہ بات یہی ہے بَلْ تُغْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّرُّ فِي الْغُولَى صُّرُّ فِي إِبْرَاهِيمَ وَرُوسَا اور وہ دنیا دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے تمہیں دنیا کے لئے نہیں پیدا کیا تمہیں آخرت کے لئے منایا ہے اور اللہ نہیں اللہ نہیں منایا ہے اللہ ہی ہمارا رب ہے وہ ہی ہمیں کامیاں بھی دے گا وہ مالک یوم الدین ہے یہ انسانوں کو سمجھانا ہے اور اس کے علامہ جو دوسری دعمت ہے وہ چیزوں کی طرف کو بنا دے ہیں یہ حاصل کرلو یہ حاصل کرلو یہ حاصل کرلو دنیا کی چیزوں کی عدمت دل کے اندر لے کر آنا اور پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کی عدمت کے ساتھ پھر خواہشات کے پورا کرنے کی خواہشات کے پورا کرنے کی اندر میں ایک 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 ربت پیدا ہوتی ہے اور وہ اسی کے پیشے رات دن لگ جاتا ہے پھر اس کے علامہ کوئی کام بچتا نہیں ہے اسے وہ رات دن یہی سوچتا ہے کہ میری خواہشت جو میں نے سمجھا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ کیسے پوری ہو اسی کو کامیابی سمجھنا شروع کر دیتا ہے بھائی قدر کر دوستو یہ دعوت اس لیے بہت آسان ہے لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ کوئی فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے صرف اپنے وقت کو فارغ کر کے اور ایک جماعت بنا کر کے اور وہ بھی اپنی مسجد کی جماعت جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں جو وقت کی وہاں کی جماعت تیار کر کے اور پوری دنیا میں نکلنے کا ارادہ کر لیے جائے اور وہ آمان کش کرتے ہوئے تعلیم کرتے ہوئے جن میں کچھ نہیں خرچ ہوتا کوئی محنت نہیں لگتی دنیا کے کاموں میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور دنیا کے کاموں میں بہت محنت چاہیے اور فیلئر بہت ہوتا ہے یعنی آدمی نے ارادہ کیا کارخانہ چلانے کا اور نہیں چلا دکان چلانے کا ارادہ کیا اور نہیں چلی پیسے بھی لگائے بڑی محنت کی رات دکھ پیٹا ہے نہیں چلتی لیکن یہاں ایسا نہیں ہے وہ کسی کے پاس گیا گشت میں وہ نہیں آیا لیکن تمہارا تو سب لکھ لیا گیا اور اس کے ذریعے سے جو ہدایت پھیل لی تھی وہ بھی پھیل گئی کچھ ضروری نہیں ہے جس سے بات کرنے ہم گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہو جو حضرت مولانہ ایسا سب رنگ ڈالہ کہ یہ کھول ہے کہ تمہیں اگر یہ معلوم ہو تر اس زمانے میں کہا ہو رہا ہے کہ امریکہ میں امریکہ کا نام لیا ہو رہا ہے کہ امریکہ میں ایک مرائی شروع ہو گئی تو اس کو مٹانے کے لیے اس کو مٹانے کے لیے اپنے محلے میں گشت شروع کر دو وہ گڑ جائے گی یہ کیا فرمایا ہوں تو وہ گشت تو یہاں ہو رہا ہے آپ اپنے محلے میں اپنے جاننے والوں سے ملقاتے کر رہے ہیں اور ان کو ذمہ داری اور ان کی تشکیل کر رہا ہے یہ کہ ہمیں لنکلنا ہے اللہ کے راستے میں اور اس کا اثر ہو رہا ہے وہاں پر امریکہ میں کیوں؟ کیونکہ اس نے ارادہ کیا ہے اس کو معلوم ہوا ہے کہ لوگ کیسی وقامت کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں سمجھے؟ سبحانہ وتعالی نے انسان 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 کو طاقتیں تو دی ہیں لیکن اس کے اوپر رہم اور کرم کر کے کم تاپدہ دیئے ہیں سبجھے ولو بسط اللہ الرزق انسان 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 لَا مَعُفِ الْأَوْنِ وَلَا کیونَسِ لَوْمَقَدْرِ مَا يَشَا انسان 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 بہت بیمار ہو گیا تو وہ ایک دم بہت سمجھ رہا ہے کہ میں ہم چھو دیگرہ لیس اور میں بہت جاننے والا معلومہ کہ اس سے جاننے والا دوسرا آگیا سامنے تو وہ اس کی نیچے کے نیچے آتا رہتا ہے تاکہ وہ خابو میں رہے اور بغاوت نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسباب ایسے ہی بنائے ہیں تاکہ وہ بغاوت کے بجائے وہ اپنے کو تبازوں میں رکھے عبدیت کی صفت اپنے اندر پیدا کرے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے بندگی چاہتے ہیں عبدیت چاہتے ہیں یعنی وہ اپنے کو غلام جیسے غلام ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں غلام کو غلام عربی میں غلام تو وہ بندہ اور غلام تو یعنی آج کل تو غلام ہوتا نہیں ہے فارم ہوتے ہیں لیکن وہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو آقا کہہ دے بس وہی غلام کو کرنا ہے جیسے وہ قصہ ہے محمود اور آیاز کا تو وہ غلام ہے اور وہ آقا ہے بادشاہ ہے اور وہ غلام ہے تو یہ پہلے تصور ہوتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے اس بندگی کو پسند فرماتے ہیں وہ بندہ اسی کہتے ہیں کہ آقا کا جو حکم ہے آقا کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کا جذب ہے اس کے اندر ہر وقت رہے یہی اصل بندگی اصل بندگی اسی کو کہتے ہیں وہ بڑا بڑا سب نے سنا ہوگا آپ ادرات نے وہ بندہ جذب کے ساہے محمود اور آیاز کا کہ وہ بہت پسند کرتا تھا اپنے اس غلام کو آیا اس کو جو محمود غدروی ہے جس نے ساری سارے دستان کو فتح کیا انتالیس انتالیس دفعے حملہ کیا اور ہر دفعے کامیہ ہوا ہے واحد بادشاہ ہے اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے پورے نموغدیہ سلطنت میں اپنا کہ وہ دوسرے آٹھ سو پرسی ہے تو وہ اپنے اس کو بہت پسند کرتا ہے اور کہا کہ لوگ جو ہے بہت جھنے لگے اس سے کہ یہ غلام وہ ہم وزیر صاحب ہے ہماری بات تو سنڈی جاتی ہے اور اس کی بہت بڑا بادشاہ دیان دیتا ہے تو پھر وہ دوسرے ہمتیان کے لیے وہ ایک موٹی مگایا خزانے سے جو سب سے زیادہ قیمتی موٹی تھا اور اس کو وزیر صاحب کو دیا کہ بھئی کیا ہے یہ کہ صاحب یہ موٹی ہے یہ تو خزانے کا سب سے قیمتی موٹی ہے وہ کہے اسے ٹھوڑ دو اور وہ ایک دم گھور آ گیا کہ سارے خزانے کی آنے قیمت تو اسی موٹی میں ہے اور بادشاہ کہہ رہا ہی تھا ٹھوڑ دو کیا ہو گیا اسے اب وہ حضور نے کہا کہا جی حضور ماف کیجے گا اور جب ماف کیجے گا تو انہا کہا اچھا جتا ہو وہ دوسرے ہمتی ہے حضور نے کہہ رہا لگا آخر میں اس نے ایاز کو دیا کہ فرمائے کہ کہ اسے ٹوڑ دو اور اچھا اور سا دمید پردی بھائی کہ مارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پھر ہاتھ چڑ کے کڑا ہو گیا تو اے ایاز اسے ٹوڑ دیا جی ماف کیجئے کہ اپنا اسے گلدی ہو گئی کہ یہ فلکم پورا کیا پھر کہ گلدی ہو گئی تو پھر اس نے سمجھایا کہ دیکھو تم سب نے میرے حکم کو توڑا ہے اور اس نے موتی کو توڑا ہے یہ فرق ہے تمہارے اندر اور اس کے اندر تم نے اس موتی کو قیمتی سمجھا اور اس نے میرے حکم کو اصل سمجھا یہ بند بھی کہنا دیئے بہت مشہور یہ قصہ آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں یعنی اس کے حکم کے تابع ہو کر یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اللہ کے احکام ہم کو پہنچے ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے وہ ان کی پابندی کرنے مارے ہم بن جائیں ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس کی طلب اس کی جستگو اور تلاش سمجھے اصل علم جو ہے وہ یہی ہے جو کامیابی تک آدمی کو لے جائے گا ہم علم حاصل کرتے ہیں طرف نہیں کرنے کے لئے با صلاحیت بننے کے لئے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو سب سے اہم صلاحیت ہے وہ یہی عبدیت کی اور توازو کی ہے یہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ بیدا جو توازو ہے توازو اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے ایمان والے سے اپنے کو کم تر سمجھنا ایک ایمان والا ہے وہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے وہ باہر سمجھ اس کے لئے اس کے میجرمنٹ کے لئے کوئی آلہ نہیں ہے کہ کتنا ہے اس کے دل میں اپنے بارے میں تو آدمی سوچ سکتا ہے مانو ہے کہ مجھے اللہ کے ذات پر کتنا بروس آئے اور اپنی جیب پر کتنا بروس آئے اپنے بارے میں تو جاتا ہے لیکن دوسرے کے یقین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ چھپا ہوا ہے تو اگر اصل اکرام مسلم یہ ہی سی لئے ہے یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایمان مجھ سے زیادہ ملبوط ہے دوسرے بھائی کا آلہ کہ وہ مجید بھی نہیں آتا اور پناہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ کلمہ پڑھائے اس نے تو وہ مجھ سے بہتر ہے یہ اسی ہے مطلب ہے توازوں کا وہ صفت اپنے اندر پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں کرنی ہے ایک ایمان والے ہیں اور ایک بشار ایمان سے معلوم ہیں یہ امید کی جاتی ہے کہ کسی وقت بھی وہ ایمان میں آ جائیں گے اور وہ ایمان سے معلوم ہیں یہ ہماری غلطی ہے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ وہ ایمان کے بغیر رہتا ہی نہیں تو یہ ہماری غلطی ہے لیکن یہ احساس جب ہی پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس محنت کو کریں گے ایسی آسان محنت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمانے میں ہم کو عنایت فرما دیا ہے کہ صرف چلنے پھرنے اور سنتوں کو اختیار کرنے ہی سے یہ دعوت وجود میں آ جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ صحیح زندگی کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جماعتوں میں جا کر جو جماعت کے عبیر صاحب ہیں وہ بڑی شاندار تقریر کرتے ہیں تو اس تقریر سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکہ تقریر جماعت میں جا کے جو کی جاتی ہے وہ اصلاح اس کا مقصد ہی نہیں ہے جماعت میں جا کے جو تھوڑی دیر اگرہ بیس ملٹ آدھے گھٹا بعد کی جاتی ہے تشت کرنے کے بعد تو وہ تشکیل کے لیے کی جاتی ہے وہ اصلاح کے لیے نہیں کی جاتی ہے وہ مجموع جو بیٹھا ہے اس کی اصلاح کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے یہ ہمارا کامی نہیں ہے وہ تو علماء کا کام ہے علماء سے آپ کوئی جلسہ کرائیں اب وہ تطریر کریں وہ بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے ہمارے بیان میں تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تو تعلیم کے حلقے میں آدمی خود سیکھ لیتا ہے اس لیے عامال کے فضائل عامال کی پیمت عامال کی اہمیت وہ اس معاور میں ہمیں بٹھایا جاتا ہے تھی گھنٹے چا گھنٹے کہ بار بار یہی سورے کے نماز سے کیا فائدہ ہے نماز کتنی اہم چیز ہے اور سچ بولنا کتنا اہم چیز ہے باب آپ کے خدمت کیسی ہے یہ ایک دوسرے کا خطہ کرنا یہ کتنی بڑی دولت ہے امانتداری کیسی بڑی چیز ہے اور دیانتداری کتنی بڑی چیز ہے ایمانداری کے ساتھ دیانت کرنا کیسی بڑی چیز ہے کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ فضائل اور اس کے خلاف چڑھنے بربائید ہے اس کو بار بار سن لیا جائے یہ جو فضائل کی کتاب ہے نا یہ بات کو تو کہتے ہیں ابھی تبلیخوانوں کو یہ کتابیں ملی ہیں سمجھے ہیں اور وقف اور وقف یہ کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں بہت اس کو کہتا ہے یہ کوئی نظریہ یہ کتابیں کوئی نظریہ پیش کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں یہ تو عامال کے فضائل ہیں پرانے پاک میں جو اب فضائل نماز لکھی تو پرانے پاک میں جو نماز کی فضی لیتے ہیں وہ جامع کر دی احادیث میں جو نماز کی فضی لیتے ہیں وہ جامع کر دی اور کچھ بڑے بڑے اپنے بزرگوں کے واقعات جنہوں نے نماز کرامت کرامت کے واقعات بیاننے کی حضرت شیخ رہے ہیں یہ ایک بودے کرامات کہ جو فرا بزرگوں ہوادوں اڑ گئے اب یہ سب کچھ نہیں ہو سا ہے وہ تو کیسی زبردست نماز پڑھنے والے تھے کہ معلوم ہوا کہ بیرو بھورم آ رہا ہے اور اور پڑھیں جنے جا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے جھوکے جنے جا رہے ہیں تو وہ واقعات سے آدمی متاثر ہوتا ہے ایک تو قول سے متاثر ہوتا ہے لیکن قول سے بھی زیادہ عمل سے متاثر ہوتا ہے تو واقعات میں عمل ہی سپیش کیا جاتا ہے کہ فرا صاحب نے ایسا کیا تو اس لیے وہ واقعات صحابہ کے حقعات صحابہ لکھوائی گئی وہ اتنی زبردست کتاب ہے حقعات صحابہ پوری زندگی کو پرڑ دے دی ہے اور اسی طرح سے بہت سے واقعات فضائل نماز میں فضائل ذکر میں جو ہماری جو ہماری صحاب کی نو کتابیں ہیں جو تعلیم کے اندر پڑھی جاتی ہے حقعات صحابہ پڑھی جاتی ہے اور فضائل نماز ہے فضائل قرآن ہے فضائل ذکر ہے وہ فضائل تبلیغ ہے اور ایک مسلمانوں کی پسی کا واحد جلاج ہے اور فضائل صدقات ہے اور پھر رمضان کے مہینے میں فضائل رمضان اور کیا کہ دیں خچ کے موسم میں فضائل آج یہ نو کتابیں ہیں یہ ساری فضائل سے متعلق ہیں عمال کے فضائل عمل عمل جو ہوتا ہے یہ وہ فضائل سارے یعنی عبادات کے تو نماز اور پران اور دیکھر وغیرہ میں جمع کر دیئے اور وہ اسے کہنے لگا امیر صاحب سے امیر صاحب کیا خیال ہے میں اپنے ابا جان کو خط لکھو تو کہاں چون ہی لکھو ضرور لکھ دو کیا بات ہے پوچھ کیوں رہا پوچھerschب کیا آپ لایکنے ایسی باتیں کھڑ رہے ہیں یہاں کتاب میں تو مجھے تو بہت شرم لندگی پیدا ہو رہی ہے کہ میں نے کتنا بڑا شرم کیا ہے تو کیا میں خد لکھ دوں آپ میں لکھ دوں ٹک نہیں چاہیے تو پھر خد لکھا ہو سکتا ہے اب آپ سوچئے کہ ایک اعلاد ہے اور بابا محمد کرتے اس سے وہ دس سال اسے پاگہ ہوا ہے اور پھر اس کا خد پہنچا محبت کا کیا حد بڑا ہو کر کتنی بڑی چیز ہے یہ فدائلی کے کتاب میں معمولی نہیں ہے وہ دس سال سے اُٹھا بابا مر رہا ہے وہاں ہے کہ ہاں کا کیا ہو گیا یہ بابا کور ہوتے ہیں اور اس تعلیم کے آنے میں بیٹھ میں سے سارے درویں سیدھا ہو گیا وہ بابا کی اعلاد بن گیا ہو تو زندگی گیاں ایسے پلٹتی ہیں اتنا ہزاروں اور لاتوں کروڑوں کی زندگیاں پلٹ نہیں بغیر بیان کیے ہوئے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو بیان کرنا آتا بھی نہیں ہے اور نہ بیان کرنا تبلیغ میں سکھڑایا جاتا ہے کیونکہ غلط فہمی بہت ہونے لگتی ہے بیان کرنے سے وہ کہے کہ میں تو بزرگ مر گیا اسی کو تو قرمان کرنے گئے تھے اور وہ بزرگ مر گئے تو لوگ سب سر پر بڑھا رہ گئے یہ روح بہت ہی بتا گئی وہ تو آپ ایسے بھار ہو جائے گا اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے رات دینے کر رکھے دے اس نے دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں ایک مال ہوتا ہے اور ایک ملک ہوتا ہے یہ دو ہی تشیدیں ہوتی ہیں ایک مال ہوتا ہے اور ایک چاہ اور ہمیں جو دین کا کام کرنے کے لیے بتایا ہے وہ ان دو ہی چیزوں کو قرمان کرنے کے لیے کہا ہے بار بار بجائی دو فی سبیر نائی فی عمالیکم و انفوسیو اپنے آنکھ اپنے گاڑے پسیدے کی کمائی ہے اسے خرج کرو اللہ کے راستے نہیں لے کر کے جاؤ اور اپنی پوزیشن کو ڈاؤن کرو اپنی پوزیشن وہ اللہ کے باستے ہیں تو اللہ بہت موچی پوزیشن دے گا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں جب دعوت پیش کی دعوت پیش کیا تو اسلام سے پہلے ان کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ملیا ہے اس سے پہلے سارا عرب ان کو سر میں بڑھاتا تھا اور وہ سب سے بڑے آدمی تھے عرب میں کیونکہ حجر احمد اپن کے لیے جب یہ جگڑا ہوا کہ چودری لوگ جمع ہو گئے کہ میں رکھوں گا میرے قبیلے کا زیادہ مقام ہے اور میرے قبیلے کا زیادہ مقام ہے آپ اس بھی لڑتے تھے تو وہ حجر احمد ملڑ رہے ہیں تو پھر اب وہ لڑائی شروع ہونے والی ہے تو وہ ادر سے حضور صدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ملیا ہے ارے ٹھیک ہے بھئی یہ دیکھو اس آدمی سے فیصلہ کر رہا ہوں یہ بہت سکھی کھانکی ہے آپ بتائیے جو بلکل ایک دوسرے کو مرنے مالنے کو دیار ہیں اور ان کو دیکھتا ہی سارے نیچے آگئے اب یہ جو فیصلہ کر دے وہ دیکھو مال لے ہیں تو یہ نبوت سے پہلے کی بات ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھی چادر بھی شوائی ہیں اور کہ اس پر اردو حجر احمد کو اور چاروں کونوں کو یہ جتنے سردار ہیں وہ سب پکڑ کے چلے ہیں اور وہاں خانِ کعبہ کے پاس جمعان اردو لے جا کے اور پھر اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کر دیا اور سب خوش ہو گئے اب آپ کتنی بڑی پوزیشن ہیں اتنی بڑی پوزیشن والا اور جب اران کی چھوٹی بکڑیوں کا کہہ دے ہیں کیا تم میری بات مان ہوگے میں کہوں گے ادھر دشمر ہے مان جاؤ گے کہاں پلکل آپ تو سچے ہیں آپ تو ہمارندہار ہیں اور آپ تو ایسے اور ایسے سب خوش ہو گئے سب خوش ہو گئے سب خوش ہو گئے جو جامل جزر کے بھانتا ہے اور کہیں کہ لو یہ کیا آپ بات کھردے کس کے لئے ہم کو جمع کیا جاؤں اور کہنے لگے کہ ہمارے محمودوں کو گاری بکتا ہے ہمارے محمودوں کو گاری بکتا ہے ہمارے محمودوں کو گاری بکتا ہے ہمارے محمود اللہ کہتا ہے وہ انظام تراشی اور ایک بھی ایسا نہیں جو ان کے خدوست بچاؤ سارے دشمن بڑ گئے تو وہ جو پوزیشن دینا وہ اس کو نیچے لے گئے اللہ سبحانہ تعالی نے وہ ایسی پوزیشن ایسی پوزیشن دینا کسی کو دنیا میں آج تک ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی وہ مقام اللہ سبحانہ تعالی نے زندگی ہی میں عطا فرما لیا پرنے کے بعد تو مقام محمود ملے گا لیکن دنیا ہی میں نہ کسی پادشاہ کو وہ مقام ملا اور نہ کسی شہشاہ کو ملا اور نہ کسی بڑے سے بڑے غنور کو ملا ہے جو مقام اللہ سبحانہ تعالی نے اس قرمانی پر کہتے ہیں کہ جتنا تعود کے قاند دین کی نسبت پر مجھے سدایا گیا ہے کسی کو نہیں سدایا گیا وہ بڑے ہیں تو اسی کے اعتبار سے ان کے اوپر مجاہدات جالے گئے تاکہ وہ مثال بن جائے قیامت تک کہ آنے والوں کے لئے ہمارے اوپر وہ مجاہدات نہیں پڑھائیں گے وہ ہی کہا ہے کہ صحابہ میں جو پسائی شروع کیا ہے تعایف کا کتنا خطرناک ہو اور کیسا وہ محول ہے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے اور مدعائی کہے ہیں سب سے یعنی یہاں کی تکلیف ہیں بلکل سب سے اوپر پہنچ گئی تھی تب یہ سوچ کر گئے تھے کہ وہ سبتہ ہے وہاں کچھ لوگ مان لیں اور وہاں یہ یہ معاملہ کیا ان لوگوں نے آپ تصور کر سکتے ہیں اور وہ یہ جو کہتے ہیں جو صحیح راستے سے جائے تو کلومیٹر پر کری ہوئے وہاں سے وہ کوئی راستہ تھوڑی تھا اس وقت وہاں کوئی سڑکے مری ہوئی تھی وہ پہاڑوں پر چڑھ چڑھ کر کے وہاں سے پہ کتنے دن پر پہنچے ہوں گے اور کتنے دن پر پہنچے ہوں گے اور کتنے دن پر زخنی حالت پر واپس آئے ہوں گے کتنے بجائیدات پڑے ہیں وہ ستایا گیا اور ستا نے فرم کوئی شکایت نہیں بلکہ کہ نہیں میری کمزوری ہے مجھے یعنی وہ جو دعا ہے وہ بہت اہم دعا ہے اس وقت کی اس میں دعا میں یہی کہا ہے کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری کی اور قلتہ ہیلتی مجھ سے مجھ سے صحیح بلینن ہونے پائی یہ کہہ رہے ہیں صحیح ترطیب سے میں دعوت کے کام کو نہیں کرتا اس کا اعتراف جو سید اور انبیاء ہیں اور جن سے زیادہ حکمت کو جانی نہیں سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس سے کام صحیح نہیں ہوا وہ ہمارے لئے تربیت کا سامن ہے وہ اتنا لوڑ ہمارے اوپر نہیں ڈالا جائے گا اس لئے آج کے رمانے میں یہ کام ساری دنیا میں ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ بھی دیکھا ہے جب لوگ وہ اپنے کو ایمان وعدہ بتانے سے ہی گھبرا دے تھے ہمجھے یورپ میں اور امریکہ میں ہوئے کہ بتانا چل جائے کہ یہ کرنے وعدہ آئے اور پھر تھوڑا سا کشت وہ لقاتے کرنے کے بعد ہمجھے ایسا قلب مہیت ہوا کہ وہ ہی وہ ہی جو اپنا نام بتانے کو تیار نہیں اور وہ وہ سر کے اوبر پگڑی اور لنبا چلابہ پہن گئے وہ بہت دور پہ کون رہے ہیں فخر کے ساتھ وہ 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 گاڑی میں بیٹھے ہو جا رہے تھے تو ایک ایک وہ سورج نکل لاتا یورپ کے ملکوں میں اب تو نکلنے لگا پہلے سورج بھی نہیں نکلتا ہوا مغتنی کہ اما خوش ٹھنڈ خوش وہ وہ ٹھنڈ خوش ٹھنڈ خوش ٹھنڈ خوش ریڈ لائٹ پر کھڑی کھڑی ہوگی ہماری کار بھی کھڑی اور وہ ٹرک بھی کھڑا تو اس ریڈ لگوالے نے کہا اس سے جو ڈرائیور ہے عرب تھا پکڑی واندے ہوئے اے کیا سمجھتے ہو سورج اب ہمارے ملک میں دیا گیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہاں سورج نہیں رہتا ہے ہمارے ابھی آگیا ہے اپنے آپ کو تم خوش قدمت میں سمجھو ہم کی خوش قدمت ہے تو فوراں اس نے جواب دیا وہ تمہارے لئے نہیں آیا ہماری مجھے سے آیا اور ریڈ لائٹ ختم ہوئی اور چلے گا اور یہ ہمت کی بات ہے پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اسی بات کہہ دیتا ہوں وہ کپڑے پہننے کی طرف نہیں تھی کہ وہ ایمان باروں کیسے کپڑے ہی پہن گیتا ہے وہ اپنے آپ کو اس رل میں وہ گئے ہی تھے کیونکہ یہ اٹھارونی صدی اور انڈیس میں صدی تو ساری دنیا کو یہ چار پانچ ملکوں نے بادام پر آلی آتا ہے ایک اگلینٹ ہے جو ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے یہ فرانس ہے اور ایک اسبین ہے اور ایک پردگان ہے اور ایک آلینٹ ہے تو یہ پہنچوں ملکوں نے ساری دنیا کا قمضہ کر دیا اور سو دو سو سال میں وہ ان کی تعلیم سے اور ان کی تاریخوں سے محروم کر دیا وہ کنہ نہیں دوسری چیزیں شکلیں اور پھر آزادی دے کر کے بھاگے تو وہاں ملکوں میں کچھ تھا ہی نہیں پہلے ترقی ہو رہی تھی اب وہ ساری نیچے آگئی تو یہ سب مزدوری تلاش کرنے کے لئے کوئی یورپ کو بھاگا کوئی امریکہ کو بھاگا کہاں بھاگا تو وہ جو کچھ اسلام تھا اسے بھی اپنا بھائی رکھ کے چلے گئے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑا کرم کیا سن انیس سو بابن میں سن انیس سو بابن میں ڈاکٹر زاکر حسین وہ گئے انگلیٹ انہوں نے سب سے پہلے گشت کیا وہاں انگلیٹ میں انہوں نے بتلایا ہم ملکہ کے لئے گئے تھے وہاں جو صدق صاحب تھے یہاں ملک کے وہ گئے کہ ایک منجی تھی وہاں اور وہ خادیانیوں کے پبزے میں تھی کوکھی کے بھی لگایا وہاں پر تھی پورے ملک میں اور پھر جب امام کم گئے اپنے جماعتمات لے کرکے سچی آسکتا تو آٹھ دس محجیدوں اس وقت بن چکی تھی اور اب سینکڑوں سے تجاوز کرکے ہزاروں ہو گئی ہیں یہ حال فرانس کا ہے یہ حال جرمنی کا ہے یہ حال کی کیا کہتے ہیں اس میں ہم کا ہے اور سب جگہ اللہ سبحانہ تعالی نے کسی معمولی سی چلت پھڑت سے ایک دم تبدیل کر گیا کوئی تقریریں نہیں کی گئی اور کوئی لٹریچر سمجھے لٹریچر کا لکھنا بہت اہم ہے اسلامیات اور موجودہ احوال میں اور اس کے مطابق کتابیں لکھنا لیکن ہر ایک میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے وہ علماء کا کام ہوتا ہے ہمیں تو سو فیصد امت کے ایک ایک فرد کو یہ کام کرنا ہے اس لئے یہ بہت آسان رکھا گیا ہے کہ اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جاؤ اور ساری دنیا میں اپنی جان اپنے مال لے کر کے گھومو اور اپنے کو مہتاج بنا کر کے کہ میں سنتوں کے سیکھنے کا مہتاج ہوں اور اس تصور کے ساتھ اپنے چار مہینے کے لئے ادا کرنا سبیل جاؤں یہ اتنا آسان سے کام ہے جو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے لیکن با صلاحیت آدمی با صلاحیت طریقے سے کرے گا اور بے صلاحیت آدمی بے صلاحیت طریقے سے کرے گا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ جو پرانے زمانے کی ان کی قربانیاں ہیں اور انہوں نے اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کیا ہے لیکن اب دعوت کے کام کے لئے وہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ تو ادھر پڑ رہے تھے اور اپنا اچھی ڈگری حاصل کر رہے تھے اور نیت کچھ بھی تھی لیکن اب تو نیت بدل گئی اور باس اس صلاحیت کو ہم دعوت کے کام کے لئے استعمال کرنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی اسی کی مریاد پر قبول فرما رہے تھے اور زریعہ بناتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف کو آنے کا اور ہدایت کو دنیا کے اندر پھیلانے کا اللہ سبحانہ وتعالی زریعہ بناتے ہیں آپ ہی کے یہاں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حیدر آباد نے تو عجیب و غریب شخصیات پیدا کی ہے تو ان کا نام ڈرکٹر حمیر اللہ صاحب ہے تو وہ پورے یورپ اور ترکی کے تبدیلی میں بنیادی ہاتھ اس آدمی کا ہے تو یہی کہہ ہو حمیر اللہ صاحب ان کا دوہزار میں اعتقال ہوا تو میں جب پیاسان 1966 میں تو مولانا علی میاں صاحب نے انہی کے نام پر چلینا تھا کہ یہ تعلیم میں اس کو ذرا سا خیابہ ہی کر دینا تھوڑا سا نمجھے وہ علی میاں صاحب بھی بڑے عدمی رہنے عجیب اللہ صاحب تو میں پہچاندہ بھی نہیں تھا وہ منہری سے عدمی لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ کس طرح سے ایک ہی وقت میں پہتیس کتابیں تعلیق بڑھ رہے ہیں پہتیس کتابیں پہتیس کتابیں پہتیس کتابیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے ایسے دھوگ پیدا کیا میں نے اس لئے ان کا قصہ سنایا کہ وہ کہنے لگے ایک دفعہ ابے ان سے بے تغلیفی کرنے لگے تھے وہ کیا کر دی آئے یہ دو ہاں کر کے ہمیں کرنا پڑا دو ہمیں کرنا پڑا دو کیا کر دی اپنا آگیا میں نے کچھ نہیں کیا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ گرمہ پڑا دی جو راہلی اسلام کو سمجھنے کے لئے آپ ہی کے پاس آئیں گے سارے سارے یوروپ کو معلوم ہے کہ یہ یہ آدمی ہے کم سے کم فرانس کو تو پورے اگر معلوم تھا اور وہ لوگ اپنے گرجاؤں میں پیان کرنے کے لئے بلاتے تھے کہ اسلام کیوں پر لیکشن دو وہ شخصیت ہے وہ وہ شخصیت ہے وہ میں نے کہا کہ آپ کو کیا اگر یہ میرا قائم مربال کرتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں انشاءالدہ آتا ہے تاتے نہیں کریں گے کوئیں کہ آگے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے میں نے کہا تو ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کہا وہ اس کو پاس دفے چھ دفے سات دفے آج ایک مشہول آدمی جو اتنی تعلیفات کر رہا ہے اور دردددسلیم اب اس کے باعثیت تھی نا ٹائم کہا ہے کہ وہ گھے پہ کیا رہے اور گھے چڑا جا رہا ہے اس سے کچھ پتہ نہیں بے بڑا لکھا وہ محبت میں کہ اسلام یہ اتنے بڑے آدمی ہیں تو ان سے منحقات کا موقع ملا ہے وہ ایسی جگہ رہے دیتے ہیں وہ کہ مانشنی بھی نہیں تھی مانشنی منزل پر آ جائے تھے اور جب میں ان کے کمرے پر گیا تو پورا کمرہ جو ہے سارا کتابوں سے پڑھ رہا تھا امدیس پر کی کتابیں اچھا رو طرف کتاب نہیں کتاب تو بیچھوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے آگئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم پر گم آئیت کیا وہ جو غیر یعنی اس وقت یہ آدھ تھا کہ وہ اپنے ادھر کو جا رہے تھے غیروں سے شادیاں کر کے اور ایسا ماحول بنا ہوا تھا اور پھر غیر جو ہیں ادھر کو آنے لگے اپنے تو اپنے نہیں ہی غیر ادھر کو آنے لگے نوجوان یہ خود بخود ہوا بلکل کسی نے ہمارے جماعتیں جاتی ہیں بلکل غیر مسلموں میں بات نہیں کرتی ہیں سبجے ہمارا گشت جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں ان میں گشت کرتے ہیں کوئی غیر آدمی سن رہا ہے تو سنے وہ پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو جا باتیں یہ ان کے پاس جا دے نہیں ہے اور ہم مسجد میں بیٹھ کر کے تعلیم کرتے ہیں اور یہ بھائی محول بناتے ہیں اپنے آپ کو بھی مسجد ہی ہی تک گھندود رکھتے ہیں آج جاتے ہیں صرف کشت کرنے کے لئے آدھا پون گھٹا اور پھر گھر کی جواب بزار کرتے ہیں لیکن اسی اس سے سارا محول بگن پر رکھیا کیونکہ پرو جماعتیں گئیں انہوں نے اپنی زندگی کو بگلا اور انہوں نے اپنی زندگی کو بگلا اپنے گھر اور کاروپاد کو اور اپنے امراضمت کو اس کچھ وقت کے لئے فیر بات کر کے اور چلے گئے مستقل نہیں چھوڑویا جاتا پھرکے کچھ وقت کے لئے اسے چھوڑ دو اور پھر آ کر اسی کام میں لگا یہ اتنی فرمانی بنا اللہ سبحانہ تعالی نے سارے عالم کے اندر ماحول کو بدلا ہے آج بھی اگر ہم یہ ماحول تو خراب ہوتا ہی رہتا ہے اور باطل قوت ہے کس شکل میں دنیا میں آ جائے گی ابھی تو بیماری کی شکل میں ہی آ گئی ساری دنیا کو قبضہ کر لیا کون لوگ جو ہے جو دعوت کے کام سے منسلک نہیں ہو تو اتنے مایوسی میں آئے کہ کوئی اختیار نہیں وہ آپ تک جو ہے وہ دور دور بڑھے ہوئے کہ اور بھائی ملنا نہیں ہے کسی رہا وہ ہمارے ایک صاحب ہے وہ اوپر سے وہ سبزی کے لئے اوپر سے ڈول ڈال کے تھے وہ صاحب جو ان کے خادم ہیں وہ وہاں سے سبزی اس میں ڈول کا رکھی اس پر سے پیسے آئے وہ نہیں ڈر کے اے ان کو اوپر جانے کی زیادتی نہیں ہے خادم کو وہ دیڑ سام تک یہ ہی حسکت کرتے ہیں تو وہ اتنا ڈرے ہوئے کہ بابا ڈر رہے کہ ٹھیک ہے اہدیات کرنا چاہیے بیماری سے تو اہدیات کی جاتی ہے لیکن وہ بلکل جو اہل ہے اپنے آپ کو ایک دم چھوئی موئی بنا لے رہا یہ تو بھائی مناسب نہیں ہے یہ تو دعوت کی محنت ہے اس کو کریں گے انشاءدہ دنیا کی یہ جو چیزیں آتی ہے یا ماحول کو خراب کرنے والی یہ کوئی سب بھاگ جائے گی یہ آتی بھی رہے گی اور کیا آتی بھی رہے گی وہ شرط ہے کہ ہم مایوس نہ اور ہم اپنی محنت کو بابندی سے کرتے رہے ہیں تمہارا سار کا چورہ ہے چار مہینے ہیں مہینے کا دین دن ہے مقامی کام کام کامی ہے یہ معمولی صاحب نسام ہے وہ آدمی طے کر لے تو آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے مشغول سے مشغول آدمی اس نسام کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہے تو بھئی اس کے لئے خاص طور سے جو تعلیم ہیں یا ساجدہ اکرام ہیں ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنی تعلیم سے فارغ ہونے پر انہیں پہلے چار مہینے لگانے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کاروبار میں جانا ہے تو بھئی آپ ادرات اس کے ارادے فرمائیں اس سال مہت مہت تیار ہے اس کے ارادے فرمائیں مجھے دا